انٹرنزک اینڈ ایکسٹرنزک سیمیکنڈکٹرز فرسٹ اپ آل لیٹ اس سی سیمیکنڈکٹر ایلیمنٹس کن کو ہم کہتے ہیں ایسے ایلیمنٹس ایسے ایٹمز جو پریادک ٹیبل میں گروپ فور کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سیمیکنڈکٹرز کہتے ہیں کیونکہ ان کے ویلنس شیل میں چار الیکٹرانز ہوتے ہیں اور ان کو اپنا ویلنس شیل مکمل کرنے کے لیے چار مزید الیکٹرانز کی ضرورت ہوتی ہے سیمیکنڈکٹرز ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک انٹرنزک سیمیکنڈکٹرز اور دوسرے ایکسٹرنزک سیمیکنڈکٹرز انٹرنزک سیمیکنڈکٹرز ایسے سیمیکنڈکٹرز ہیں which are in their pure form pure form سے ہماری مراد ہے اس میں سارے ایٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی اس میں کوئی ایمپیورٹی شامل نہیں ہوتی یعنی کوئی دوسری طرح کا ایٹم شامل نہیں ہوتا اس طرح کے سیمیکنڈکٹرز کو ہم انٹرنزک سیمیکنڈکٹرز کہتے ہیں اور کسی بھی سیمیکنڈکٹر کی الیکٹریکل پروپرٹیز اس کی پیورٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک سیمیکنڈکٹر کی الیکٹریکل پروپرٹیز چینج ہو جاتی ہیں جب وہ pure form میں ہے یا جب اس میں ایمپیورٹی ڈال دی جاتی ہے جب ایک پیور سیمیکنڈکٹر کے اندر ہم کوئی دوسرا ایلیمنٹ ایڈ کر دیتے ہیں کوئی دوسرا ایٹم جسے ہم ایمپیورٹی ایٹم کہتے ہیں ڈال دیتے ہیں تو اس پروسس کو ہم ڈوپنگ کہتے ہیں اور جہاں پر جو ایمپیورٹی ایڈ کی جاتی ہے اس کی ریشو سیمیکنڈکٹر کے ایٹمز کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے it is added in a ratio of 1 ratio 10 raise to power 6 یعنی ہر 10 raise to power 6 سیمیکنڈکٹر ایٹمز کے لیے ایک ایمپیورٹی ایٹمز ایڈ کیے جاتے ہیں یا ایک ایمپیورٹی ایٹم ایڈ کیا جاتا ہے ایک سیمیکنڈکٹر اسی طریقے سے بنتا ہے when an impurity atom is introduced into a pure semiconductor then we get an extrinsic semiconductor so we can say a doped semiconductor is known as extrinsic semiconductor or impure semiconductor is known as extrinsic semiconductor اگر ہم ایک پیور یا intrinsic semiconductor کے structure کو study کرتے ہیں تو we will see کہ اس میں سارے ایٹمز ایک جیسے ہیں جیسے ہم یہاں سیلیکون کو جو ایک سیمیکنڈکٹر ہے study کر رہے ہیں it has 4 electrons in its valence shell اور یہ کیا کرتا ہے اپنے اردگرد موجود چار دوسرے سیلیکون ایٹمز کے ساتھ ایک ایک electron شیئر کر کے چار کوولنٹ بانڈز بناتا ہے اور اپنے valence shell کو complete کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی free electron نہیں ہے so it will behave as an insulator at 0 kelvin that is why we can say these are semiconductors کیونکہ semiconductor کبھی insulator کی طرح behave کرتے ہیں اور کبھی conductor کی طرح so جب temperature بھڑے گا تو پھر یہ conductor بن جائے گا now extrinsic semiconductors are of two types ایک n type semiconductor ہے اور ایک p type semiconductor ہے ہم ان دونوں کو study کریں گے n type semiconductor تب بنتا ہے جب ہم ایک pure semiconductor کے اندر impurity atom جو ڈال رہے ہیں وہ group 5 کا element ہو یعنی pentavalent element ہو جیسے arsenic ہے antimony ہے یا phosphorus ہے ان سب کے پاس valence shell میں پانچ electrons ہوتے ہیں تو جب ہم group 5 کے element کو silicon کے pure crystal میں introduce کرتے ہیں تو پھر silicon کے چار atoms phosphorus کے atom سے ایک ایک electron لے کر covalent bond بنا لیتا ہے اس طرح چار phosphorus کے electrons involve ہو جاتے ہیں جبکہ ایک electron اس کا free رہ جاتا ہے اس طرح جتنے بھی atoms ہم phosphorus کے introduce کریں گے silicon میں ہر ایک atom ایک ایک free electron کریں گے